ایٹی نائی نیوز کے ساتھ میں ہوں سونیا خواہ ناظرین اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو کچھ خدادات صلاحیتوں سے نوازہ ہوتا ہے آج ہمارے ساتھ ایک ایسا نوجوان موجود ہے جو نیل آرٹ کا کام کرتے ہیں بہت ساری پرسنیلٹیز کی جو ہے انہوں نے پکچر بنائی ہے کیلوں کے ذریعے ان سے پوچھتے ہیں کہ کیلوں کے ذریعے ان کو آئیڈیا کیسے آیا اور یہ سارے سارے کیا سلسل ہے پچھلے دنوں میں ان کو عمران اشرف کے شو میں بھی دیکھا گیا اسلام علیکم نبو علیکم اسلام کیسے ہیں آپ الحمدللہ آپ کیسے ہیں اچھا آج کل آپ بڑے وائرل جا رہے ہیں ٹاپ ٹرینڈنگ پہ جا رہے ہیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کیسے لگتا ہے جب بندہ وائرل ہوتا ہے بہت اچھا لگتا ہے اور جب ایک آپ کی محنت کا خاص طور پر آپ کو جب سلہ ملتا ہے تو بڑا خوشی بھی ہوتی ہے اور ایمان میں بھی اضافہ ہوتا ہے کہ محنت کبھی رائے گا نہیں جاتی اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو کچھ سلائٹوں سے نوازہ ہوتا ہے تو آپ کو کیسے یہ آئیڈیا کیسے آیا بس مجھے شوق تھا شروع سے ڈرائنگ کا پینٹنگ ویڈا کا لیکن مجھے یہ تھا کہ اس کو کچھ مختلف طرح سے کیا جائے ہٹ کے یعنی کہ کام یہی ہو لیکن اس کو کچھ منفرد طریقے سے کیا جائے تا کہ لوگ مجھے ایک الگ پہچانوں اور جو ہے میں اپنا معاشرے میں یا پاکستان کا نام کچھ الگ طرح سے روشن کر سکتا تو دوسرا جو تھا وہ بہت سارے لوگ کار رہے تھے اور اس میں بہت بہت اچھا لوگ کام کر رہے ہیں پینٹنگ کرتے ہیں لوگ جی جی اس میں آپ دیکھ لیں دنیا میں ہزاروں لوگ لاکھوں لوگ کرتے ہیں اور اس میں پھر کمپیٹیشن بہت ہوتا نا تو میں چاہ رہا تھا کہ میں کچھ مختلف کروں تو اس کے لیے شروع سے میں عادت تھی میں نے اس میں ایک دفع میں نے پینسلوں کے ساتھ منارے پاکستان بھی بنایا تھا جوڑ کے پھر کبھی کوئی کام کبھی کوئی کام اس طرح کر کے تو اس کی یہ کڑی تھی کہ میں نے سوچا کہ ایک تصویر کوئی مختلف طریقے سے بنایا جیے دو تین ایکسپیرمنٹ کی اس میں سے یہ والا میرا کافی اچھا اتنے چھوٹے چھوٹے کیل میں دیکھ رہی تھی بہت باریکی کے ساتھ بڑا کھپت والا کام کھپت والا تو کام ہے یہ ٹائم ٹیکنگ وہ ہوتا ہے یعنی کہ اگر وہ دوسری جو ہے وہ آرٹ ایک دو دن میں بان جانا اس نے ہفتہ داس دن لے جانے ہیں اور پھر یہ ہے کہ اس میں ریمووویل بھی نہیں ہے اگر خراب ہو گیا تو ہو گیا ایک کیل بھی در دو لا گیا وہ ریموویل نہیں ہو سکتا اور تیسرا اس میں یہ مشکل ہے کہ جس طرح آپ کو پتا ہوگا آرٹس لوگ جو ہوتے ہیں وہ رات کو اکثر کام کرتے ہیں میں یہ دن دن میں کر سکتا ہوں کیونکہ اس کے باز کا شور بھی ہوتا ہے تو اس لئے پھر میں جب صبح سارے اٹھ کے چل جاتے ہیں جو بغیرہ پہ گھر والے تو تب سے لے کے شام سے پہلے پہلے میں اپنا کام ختم کر لیتا ہوں تو کیسی آپ کو آرٹرز آتے ہیں یہ آن لائنی لوگ جو ہے امر سے بنواتے ہیں میرا احمد علی سادی کے نام سے میرا انسٹاگرام ہے فیس بوک ہے سارا تو وہاں سے لوگ جب میری ویڈیوز جب جاتی ہیں وائرل ہوتی ہیں تو اس سے پھر لوگ دیکھ کے پھر میرے سے بنواتے ہیں پاکستان سے بھی پاکستان سے باہر بھی بنواتے ہیں کتنا عرصہ ہو گئے آپ کو بناتے ہوئے یہ تقریبا میں تین چار سال ہو گئے یہ کام کو لیکن اس کے جب یہ میں نے کام شروع کیا تھا تا میں ایک فیکٹری میں جوب کرتا تھا لیکن الحمدلللہ یہی میرا پیشن اور یہی پروفیشن ہے یہ فول ٹائم میری جوب ہے سکسیس فول رائے الحمدللہ بہت اچھا جا رہا ہے لوگوں کا بڑا اچھا رسپونس آ رہا ہے اور جو ہے وہ یہ بھی سننے کو ملتا ہے کہ آرٹ کی قدر نہیں پاکستان میں لیکن میرا یہ ایمان ہے کہ رزق دینے والی اللہ کی ذات ہے تو میرے جیسے کو میں کسی انسٹیٹوٹ سے نہیں پڑھا میرا آرٹ کا کوئی بیگراؤنڈ نہیں ہے تو میں یہ خود ہی یہ کام کر رہا ہوں میں وہ ہی بات کروں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو کچھ سلاحیتوں سے نواز ہوتا ہے بس ہمیں اپنے آپ میں دیکھنا ہوتا ہے کہ کون سی چیز ہے جس کو ہم بڑا اچھے سے کر سکتے ہیں نکھارنے کی ضرورت ہوتی ہے اپنے آپ کو محنت درکار ہوتی ہے جی بلکل ایسے ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو نواز ہے اور اس پہ پھر وہ اس کو ڈھونڈے اس پہ محنت کرے اور محنت کے علاوہ تو کوئی کام نے آپ کو جو ہے نا وہ سیلہ نہیں مل سکتا محنت پہلے کرتے ہیں میں نے اب یہ تقریباً 6-7 سال ہو گیا پہلے میں ڈرائنگ کرتا تھا پھر پینٹنگ کرتا تھا اب اس میں بھی یہ کام کرنے کے باوجود میں نے ایک دو سال جوب کی ہے اس کے بعد پھر میں جو جوب چھوڑ گے تو پھر یہ کام کر رہا ہوں تو پہلے کیا سکیچ بناتے ہیں پینسل وغیرہ سے جی جی میں پہلے وہ ہلکی سی لائن ٹرائنگ ہوتی ہے اس کے بعد پھر ترتیب سے وہ کیل لگتے ہیں ابھی ہم آپ کو ورکنگ کرتے ہوئے میں دکھاؤں گا اب تک کتنی بنا چکے ہیں پیکسار ڈرائنگ اور یہ نیل آٹ کا جو کام کر چکے ہیں کتنی بنا چکے ہیں اب تک تو الحمدللہ میں تین چار سو تک بنا چکا ہوں جو کہ میرا ریکارڈ ہے پوری دنیا میں اتنی کسی نے بھی نہیں بنائی اور جو ہے اس میں جو سیاستی شماجی شخصیات ہیں وہ تو ہیں لیکن اس کے علاوہ بھی جو لوگ پاکستان سے پاکستان سے باہر لوگ اپنی اپنے گھر والوں کی اپنے پیاروں کی وہ بنواتے ہیں میرے سب سے پہلا آٹ جو بنایا تھا وہ کس کا بنایا تھا؟ سب سے پہلا آٹ تو میں نے بنایا تھا قائدی اعظم اور علامہ اکبال احمد اللہ کا ان دونوں کا بنا کے ٹیسٹ کیا تھا تو وہ جو آٹ تھا جب شروع میں کیا تھا تو وہ بہت ہی ایک بگننگ تھی نا تو اب جو ہے اس میں میں دن بدین ان اینومیشن لے کے آ رہا ہوں جب امرانحشرف بھائی والی آپ نے دیکھی ہوگی کہ اس میں نے بہت زیادہ ریٹیلنگ ہے کہ اس میں ایک ایک اسپریشن بھی اسمائل بھی آنکھوں کے بھی وہ ساری چیزیں ہتی ہیں اچھا بہت ساری پرسنالٹیز کی آپ نے نیل آرٹ بنائی ہے سب سے فیوریٹ کون سی اپ کی سب سے فیوریٹ کون سی اپ کی سب سے فیوریٹ کون سی اپ کی سب سے آپ ملے ہوئے بھی ہیں جی جی قائد اعظم الرئیلہ اکبال کے علاوہ سب سے فیورٹ تو ابھی تا ہے کہ امران بھائی کی امران اشرف کی ان سب سے آپ ملے یاسر شامی سے آپ ملے اور جانی سے ملے آپ کاشف ضمیر سے ملے آپ ان سب سے ان سب میں سے کس سے مل کے آپ کو بہت اچھا لگ سب سے زیادہ جو دو تین لوگ ہیں جس میں امران اشرف بھائی ریسنڈی ان سے مل کے بہت اچھا لگا انہوں نے بڑا اچھا ریسپونس دیا میری ویڈیو اپنی آئی ڈی پہ لگائی جو لوگوں پہ تو آئے ہیں ملینز و ملینز لیکن میری اپنی پہ بھی اتنے آئے ہیں تو اس کے علاوہ جو ہے سجاد جانی بھائی سے مل کے بڑا اچھا لگا انہوں نے مجھے بڑا گائیڈ کیا کیسے کام کرنا ہے کیسے اپنی مارکٹنگ کرنی ہے انہوں نے مجھے جو ہے نا وہ بڑی اصلاح کی اور یاسر شامی کے ساتھ بھی مل کے بڑا اچھا لگا اس نے بہت سپورٹ کیا مجھے بڑا اپری شیٹ کیا کاشیو زمیر نے اتنا زیور پہنا ہوتا ہے تو گفت کے طور پہ آپ کو کوئی چین میں مطاہر کے دیئی ہے نہیں نہیں گفت کے طور پہ انہوں نے چین میں تھی نہیں بیسے انہوں نے مورال سپورٹ کیا جہاں پہ کسی کا کونٹیکٹ چاہیے تھا یہاں بیسے کسی کو کوئی مجھے کوئی انفرمیشن چاہیے تھا وہ انہوں نے پروائیڈ کیا اس آرٹس مجھے کافی انہوں نے سپورٹ کیا اچھا لوگ آتے ہوں گے آپ سے کہتے ہوں گے ہم نے آپ سے سیکھنا ہے ہاں جی یہ سوال کافی ہوتا ہے اور کہتا بھی وہ ہے جس کو بالکل نہیں کچھ آتا یعنی کہ ایک آرٹ کا بیگرونڈ ہونا تو کسی نے کوئی کام کیا ہو ایک وہ ہوتا ہے جس کا اس سے دور دور تک لنک نہیں ہے وہ پھر کہتا سیکھنا ہے تو میرے پاس جو خود اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ میں اپنے کام کو الحمدللہ میرا کام ایسا ہے کہ بڑا ٹائم ٹیکنگ ہے تو اس میں پھر ٹائم نہیں ملتا اس لئے میں اب یہ سکھانے والی سیڈ تو ہاں ویسے کوئی پوچھ لیتا تو میں بلا جی جگہ بتا دیتا ہوں کہ اس میں کیا کرنا کیا نہیں کرنا اپنے انٹرویوز میں بھی بتا دیتا ہوں اچھا آپ نے اپنا روم اور اپنا گھر جو ہے بڑا ثقافتی لحاظ سے بڑا اس کومنٹین اور ثقافت بڑی نظر آتی ہے آپ کے روم کو آرٹ ساری چیزوں کو دیکھ کے یہ آئیڈیا کیسے آیا یہ جو شروع سے ہی نا میں اس طرف جس طرح میرا تھا کہ بلکل مختلف کرنا نا تو اسی طرح میں نے اپنی ملک کی محبت اور اپنا جو ثقافت ہے کیونکہ جس طرح بھی ہماری وہ ہسٹری ہیں ثقافت کا تھوڑا بہت تجربہ کی ہیں پڑا نا اس کو بہت لگا ہے کیونکہ ہماری ثقافت جو آنا وہ بہت ہائی آریچ ہے ثقافت کو اجاگر کرنا اور اس میں آپ دیکھیں جو بھی آتا ہے وہ آ کے محضوظ ہوتا ہے اس کو اپنی جس طرح اٹیشمنٹ ہوتے ہیں فیلنگ آتی ہے اپنی کیونکہ یہ ہماری چیزیں ہیں جس طرح یہ کسوری صوفے ہو گئے انٹو والی دوارے ہو گئے اس طرح کر کے نا تو مجھے شروع سے بڑی محبت ہے کیونکہ میں اندرون لوہر بہت پھرتا ہوں یہ سارا ڈیزائن آپ نے خود کیا ہے میں نے خود کیا اور میرا بڑا بائش فاک ہے اس نے بھی ہم دونوں نے مل کے یہ کام کیا ہے کیونکہ میں اندرون لوہر کافی جاتا ہوں مجھے بہت شوک ہے تو وہاں میں پھرتا رہا تھا پرانے گھروں کو دیکھتا تھا تو وہاں سے مجھے انسپائریشن آتی تھی کہ میں بھی کبھی جو گھر بنا ہوں گا نا اپنی اس طرح کا بنا ہوں گا تو اب الحمدللہ وہ اپنی خواہش پوری کر رہا ہوں ایک آٹھ بنانے میں کتنا ٹائم لگتا ہے ایک آٹھ میں کم از کم بھی افتہ دہ دن لگ جاتے ہیں کیوں ٹائم درکار ہوتا ہے جی جی اب میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ آپ نے کبھی گھر میں ایک کیل لگایا ہوگا کوئی چیز لٹکانے کے لئے وہ تو ٹیڑا ہو جاتا ہے میں نے جتنی دفعہ لگایا نا یا تو وہ میرے تھم پہ لگے یا میری انگلی ڈیمیج ہوئی ہے اور وہ لگتا بھی نہیں صحیح ٹیڑا ہو جاتا ہے ایک کیل کی آپ بات کر رہے ہیں تو اس میں اگر دس دار لگانے ہو آپ کو تو اس میں کتنا ٹائم لگتا ہے اتنی کیل درکار ہوتے ہیں مرانیشنو پالی تصویر میں دس دار لگایا ہیں کم از کم بھی چھوٹی تصویر میں بھی دو تین دار لگ جاتے ہیں تو وہ ایک پہ ترہا ٹائم لگ جاتا ہے تو اس میں لگانے ہوئی پھر اس میں ہوتا ہے کہ ایک ایک اس اس جگہ پہ لگانے ہوئی اور وہ کیل جو ہے وہ دوبارہ آپ اس جگہ پہ نہیں لگا سکتے جہاں وہ لگ گیا وہ فکس ہے بلکل فکس ہے کیونکہ وہ اتر نہیں سکتا اتر جائے گا تو پھر نشان رہ جائے گا میں بتا رہا تھا کہ ایک وہ تصویر تھی اس کے نا لڑکی کہ میرے ادھر ایک ایک ایکسٹر کیل لگ گیا تھا وہ جب میں نے اتارا رہا تھا وہ نشان رہ گیا تو ایسے لگی اس طرح اس کے ادھر تیل ہے تو اس کے وقت اس کے پوری فیسلک چینج ہو گئی تو وہ پھر میں دوبارہ بنانے پڑی تھی اب فیوچر میں کس کارڈ بنانے جا رہے ہیں فیوچر میں تو میں نے جو ہے اب گینیس بک و ورلڈک کارڈ کے لیے میں کافی محنت کر رہا ہوں تو اس کے لیے میں انشاءاللہ بہت جلد اس میں جاؤں گا اس میں میری ساری ورکی مکمل ہو گئی اس کو اپلائی کرنے کے لیے نا جو ہے وہ مجھے بس کس پروفیجر کی جو ہے وہ کسی سے ہیلپ چاہیے کوئی اس طرح جو ایکسپرٹ بندہ ہو لیکن وہ میں آپ محنت کر رہا ہوں انشاءاللہ وہ بہت جلد میں ہے آپ سے مل کے آپ کی یہ سارے آرٹ دے کے آئیڈیا ہو رہا ہے کہ پاکستان میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے اسی کے ساتھ اپنی میزبان سونیا خان کو دیجئے اجازت اللہ حافظ